تشریف رکھیں امام صاحب امام صاحب کہا ہے ابھی بیٹھیں کر اس لئے ساتھ آپ کے بعد سو خوالوں کا بکشہ بھی ہے میری میرے خیال ہے تعریف تو سب ہو چکے ہیں اور اب سوال جواب کی مجلس ہے جو مہموان بھی چاہتے ہیں کچھ پوچھنا تشریف لائیں آپ کروائی جاری کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آصف عزیز نیوہم سے تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں میرا سوال یہ ہے اگر ایک شخص احدیث کا منکر ہے تو مسیح مہود کے دعوے کی صداقت قرآن کی روشنی بھی کیسے ثابت کی جا سکتی ہے اس سوال کے دو پہلوں ہیں اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا صوفی سے دی قائل بھی نہ رہا پہلا تو یہ مسئلہ ہے اس کو تو پہلے قرآن کا قائل کرنا ضروری ہے ان معنوں میں کہ جو حدیث تو روشن ڈالنے والی قرآن کی آیات ہیں اور حدیث کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں ان کو سمجھے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن بھی پیش کیا جائے تو قرآن کی آیات کے مختلف معانی مختلف لوگ کرتے ہیں اور ایک ہی آیت کے متفرق معانی موجود ہیں ہماری تفاثیر میں بھی تو منکر حدیث کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے تم نے یہ معنی کی ہے میں یہ معنی کرتا ہوں تو قرآن بھی اس کو کافی نہیں جو قرآن اور حدیث کو الگ کر دے وہ بدنصیب ہے کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو خدا اور رسول کے دل میں فرق کرتا ہے وہ امانداروں میں سے نہیں ہے اب سوال یہ ہے وہ کون فرق کرنے والا ہے مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہیں اللہ اور رسول کی عطاعت کرو اللہ کی عطاعت تو سمجھ آگئی قرآن اللہ کا کلام ہے رسول کی عطاعت پھر کیا چیز ہے اگر حدیث کا کوئی وجود نہیں اگر سنت کو کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر وہ عطاعت جو رسول کی عطاعت ہے وہ کیا چیز ہے کیوں خدا تعالیٰ فسی و بلی کلام میں بے زائد الفاظ استعمال کرتا ہے یہ کافی تھا اللہ کی عطاعت کرو اور اگر فرق ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے امت کے درمیان حکومت اور لوگوں کے درمیان تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا تَنَازَاتُمْ فِي شَيْنِ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَهِ وَأُلِي الْمْرِ مِنْكُمْ یہ آیت میرے پیشے نظر ہے اللہ کی عطاعت کرو اور رسول کی عطاعت کرو فَإِذَا تَنَازَاتُمْ فِي شَيْنِ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اب یہ ایک جاری حکم ہے یہ مراد تو نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی میں اختلاف ہو تو پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو یعنی قرآن صرف اس زمانے کے لئے محدود ہو گیا اور آئندہ کے تنازعات کا کوئی حل نہ پیش کیا یہ نتیجہ نکلے گا نا اس کا تو لیکن اگر بات کے تنازعات پیش نظر ہیں تو اللہ کی اطاعت تو قرآن سے مل جائے گی رسول کے سامنے کیسے جھگڑا پیش کرو گے اس لئے بنیادی بحث سے بات ہونی چاہیے ورنہ ہم جتنی چاہیں دلیلیں قرآن سے نکالتے رہے ہیں اہلِ قرآن یہ کہتا رہے گا کہ نہیں میں اس کا قائل نہیں میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں اگر حدیث تائید کر دے اور انسان دلیل کے ساتھ حدیث کا قائل ہوں تو اس کے لئے پھر نکلنے کی را کوئی نہیں رہتی اس لئے ہر شخص کو اس کے عقل اس کے حالات کے مطابق پہلے سمجھانا ضروری ہے ورنہ پھر اس سے بات کرنا بیکار ہے میرا تجربہ ہے اہلِ قرآن سے یہی کہ لاکھ دلیلیں قرآن سے پیش کرو وہ کہتے نہیں ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہم بات مانے قرآن کے مطلب کے طور پر تو قرآن جس کو وہ وجہ اتفاق بتاتے ہیں عملاً اس کو وجہ اختلاق بنا لیتے ہیں اس لئے روحانی اتھارٹی کا آنا اس لئے بھی ضروری ہے امام مہدی کا تصور یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ جب قوم میں اختلاق قیدہ ہو جائیں گے تو جو اللہ سے ہدایت پائے گا وہ اس بات کا مختار ہوگا خدا کی طرف سے کہ اختلافات کا ویسے فیصلہ کرے یہی وجہ ہے کہ احادیث میں منکرین حدیث کو سفلحال چھوڑیے آپ تو منکرین حدیث معلوم نہیں ہوتے احادیث میں واضح طور پر مسیح کے متعلق بھی اور مہدی کے متعلق بھی حاکمن عدلن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیوں آئیں گے وہ ان کے اختلافات کے بیچ میں عدالت کی کرسی میں ویٹھیں گے وہ فیصلے کریں گے کہ کون قرآن کی روز سے سچا ہے کون قرآن کی روز سے غلط ہے کون حدیث کی روز سے سچا ہے کون حدیث کی روز سے غلط ہے پس قرآن کا نام رکھ کر وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اتفاق کی بنیاد قرآن پر ہے حدیثیں چھوڑ دو تم اکٹھے ہو جاؤ گے اور جب قرآن پر آتے ہیں بغیر حدیث کے تو کسی آیت کے مطلب پر بھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے اس لئے محض نفس کا بہانہ ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض وہیں تک محدود تھا جس زمانے تک آپ اس دنیا میں رہے قیامت تک کا رسول ہونے کا مطلب پھر کیا رہا کتاب تو ویسی اتر آتی لوگ تو مطالبے کرتے تھے کہ بنی بنائی کتاب اترے مگر رسول کے بغیر کتاب کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی رسول کے بغیر کتاب پر عمل ممکن ہی نہیں ہے نمازیں کیا چیز ہیں عبادتوں کی تفاصیل کیا ہیں قرآن کریم میں کہاں تفاصیل موجود ہیں جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہم نے دیکھا جیسا انہوں نے قرآن سمجھا اسی کے مطابق عمل کی وجہ سے ہم نے قرآن کا فیض پایا ہے اس لئے جس کو قرآن عطا کیا گیا اس کے فیض کے بغیر قرآن کا فیض حاصل کرنا ایک دھوکے والا دعویٰ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اب اور بھی سوال ہوں گے اگر اس سوال کو آپ دوسری طرح سے دھوڑانا چاہیں کہ قرآن اور حدیث سے مشترکہ دعویٰ لکھاؤ تو پھر میں اب بات کروں گا ٹھیک ہے حضور دوسرے سوال خاور غفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے وہ یہاں تشریف لگتے ہیں تشریف لائیں کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھوں آہا ٹھیک ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وَمَا كَانَا مُحَمَّدٍ آبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِبُ النَّبِيِّينَ برائے مئرمانی اس آیت سے خاتب النبین کا جو مہنی اہمدی کرتے ہیں اور جو غیر اہمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماؤے ہیں مختصر کی شرط مشکل ہے باقی باتیں آسان ہیں کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھ نہیں ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوں پر روشنڈ ڈالی جائے یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو اہمدیوں اور غیر اہمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے پہلے یہ بات کوئی سمجھا دوں اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لئے ختم ہے یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں ضرور آئے گا اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی وہ کہیں گے بلا استثناء ہر مولوی شیعہ ہو یا سننی یہ کہے گا کہ لازمًا وہ نبی اللہ ہوگا جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا ٹھیک ہے نا یہ بات اب بتائیے ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو مسیح مہود مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مسیح مہود مانو نبی اللہ کیوں مانتے ہو اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں تو اختلاف کیا ہوا آیت خاتم نبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا آخیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا نبی نیا نہیں بن سکتا وہ کہتے ہیں اس لئے پرانا نبی آئے گا اب اس بات میں کوئی ادنا سبھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے اخلی کی بات معلوم ہوتی ہے اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے ہیں ایک ہی وجہ ہے وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لئے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی اگر وہ یہ مانے تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی اور یقینا آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا یہ فرق ہے صرف اس میں خاتم نبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا صرف اتنا فرق ہے اور میں تقرار کرتا ہوں اس بات کی اب بشک پوچھ کے دیکھ لیں وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا وہ کون ہوگا یہ بحث ہے ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لخب ملے گا وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی ہے اس لیے اللہ کی مجبوری ہے بیا کہ کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آگئی نبی بن نہیں سکتا خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے اور وہ نبی کون ہے موسیٰ کی امت کا نبی وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل مسیح کون ہے بنی اسرائیل کا رسول اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی پرانا آئی یا نیا آئے جو پرانا آئے گا وہ رکھنا ڈالے گا نبوت میں امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے باہر سے قرض مانگنا ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے ضرورت کو یہ امت محمدیہ کی استاخی ہے اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منصوب ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف مولوی یہ بات منصوب کر رہا ہے جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کی پیچھے بھی لگ گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا وجہ یہ ہے ضرورت ہے اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے ضرورت ہے تو نبی آئے گا پرانا آئے گا اگر آپ پران سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولن الہ بنی اسرائیل تو وہ کیا جواب دے گا آپ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے پہلے میری نبوت محدود تھی تو پھر نئی نبوت ہو گئی پہلی نبوت کہاں رہی پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے اور جب تک اس کو نئی نبوت اتانا ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بری نو انسان کے نبی بنائے گئے اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بری نو انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متصف سے متصف مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا درست ہے عیسیٰ ان میں تھے کے نہیں تھے اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا شریک وہ ہوتا ہے جو بحث سے آتا ہے بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے شریک نہیں ہوا کرتا ہے اس لئے ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی نبوت کرتے ہو خود مشرک فی نبوت ہیں اور اول درجہ کے اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نہیں کیا گیا جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لئے یا اس کو کم کرنے کے لئے نہیں آیا مسلمہ عقید آئی تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں دی جائے گی اس کو قرآن دیا جائے گا اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کر تک کلامِ الہی کی اس لئے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا اس کو تو بائبل کا پتا ہے قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے قرآن وہی صحیح جو عمر رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسیح پر جب تک خدا برہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتا نہیں تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ سلم کا اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا اور وہ جس کی حکومت بنی اسریل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہوگا یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے یہ نیا نبی ہے اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ یہ نبی ہوگا اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے مگر مسیح کے گرد عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آسکتا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو بھی مسلح پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا اور اس حیثیت سے وہ عطاق میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ عطاق میں جب بڑھ جائے گا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا وہ کیا ہے لَيُّزْهِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّهِ تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر غالب کر لے یہ ہمارا آخیدہ ہے اب میں آیت خاتم نبیین کی طرف آتا ہوں پہلے میں دونوں کے عطیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے آیت خاتم نبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا تخم نبوت ختم ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا یہ مانتے ہیں کہ نہیں کیسے ختم کیا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر دو ہی مانے ہو سکتے ہیں جسمانی طور پر ختم کیا تو سب ربی تو اپنی موت خودی وفات پا چکے تھے ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا نشاء علیہ السلام ان کے نزدیک ہمارے نزدیک نہیں ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا یہ معلومی جو ہم پر اعظام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نبی زندہ تھا وہ زندہ تھا زندہ رہا ان کے قول کے مطابق تو کس نے کس کو ختم کیا وہ نبی جو رسول اللہ علیہ وسلم سے پانسو ستر سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا اور پانسو ستر سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے جوان ہوتا ہے اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا ان کے قول کے مطابق نعوذ باللہ منزلے عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا اور وہ دونوں دعوے آن حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹا لیے آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا پہلے پیدا ہوئے اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا بعد میں مرا ان کے قول کے مطابق تو ختم نعوذت کا تو انہوں نے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا اگلا قدم فیض کا سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے لدول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفحے لپیٹ کی دا چکے تھے ایک مسیح باقی تھا نا یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے بلکہ برائے راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا فیض میں بڑھ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو مر رہی تھی اس میں سانس لینے کی طاقت نہیں رہی تھی زندہ کیا تو موسوی امت کے مسیح نے تو فیض کیسے ختم کیا نہ جسم ختم کر سکے نہ فیض ختم کر سکے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں غلط کہتے ہیں میں علماء کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں اس معاملے پر گفتگو کرو میں ثابت کروں گا کہ تمہارے معنوں میں بھی جو ہم معنی کرتے ہیں وہ بہت بلند ہیں جو تم معنی کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں تم قائل نہیں ہیں اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا جیسا کہ میں بیان کروں یہ کرتے ہیں اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے نہ روانی لحاظ سے جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتی ہے اور قرآن کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا خاتم النبیین لکھا گیا ہے ان نبیین جتنے بھی نبی تھے کلہم ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے اس لئے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکل سکا روحانی فیض آپ کی عمد تک محدود رہا اور اس میں بھی عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی کہ تیس سے زیادہ اپنے متبعین پیچھے چھوڑ کر جاتا اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی دیتا ہے اس کے وسال کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلب آتا کیا ہے مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب نہ ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کیں جب تک عرب میں وہ انقلاب برپانا کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرہ کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں یہ واقعہ ہو گیا ہے اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لئے مسیح کو لائے جانا تھا ایک لغف خیال ہے جماعت ہم دے اس کو رد کرتی ہے اس کو آیت خاتم نبیین کے منافق دا دیتی ہے ہم کیا معنی سمجھتے ہیں اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائچ تھے اور آج بھی رائچ ہیں خاتم کا لفظ قرآن نے اجاد نہیں فرمایا ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنیوں میں استعمال کرتے ہیں جس سے اوپر کوئی نہ ہو یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو چنانچہ ابو علی سینہ جو مشہور طبیب بلکہ اطبع کے باپ مانے جاتے ہیں ان کو خاتم الاطبع لکھا جاتا ہے متنبی شائر جو عربوں کا شائر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے خاتم کا معنی عربوں پر روشن ہو چکا تھا اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں خاتم شعرہ المتنبی تمام شعرہ کا خاتم آگے دیکھیں ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام ان کے نام کا ڈنکہ بچتا ہے طب میں ان کے جو بیاد ہے اس کے اب لکھا ہے خاتم الحقماء خاتم العطبع دونوں میں سے حکیم اجمل خان صلی اللہ تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آسکتا شاگرد آسکتا ہے ہمسر نہیں آسکتا استاد نہیں آسکتا یہ سند ہے یہ سند چلے گی خاتم یعنی بہر اس کی چلے گی اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویہ ہوگا وہ گر جائے گا جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بیمانی ہے تو وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے وہ اطبع جن کی سند چلتی ہے جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہن جاتے ہیں ان کو خاتم کہا جاتا ہے اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انتا خاتم الاولیاء ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاسفیاء بات ایک ہی ہے دونوں روایتیں ملتی ہیں اگلی بات سننے والی ہے کما انا خاتم الانبیاء جس طرح میں خاتم النبیون یبیین ہوں اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولی کرتے ہیں کیا مطلب بنے گا کما کا لفظ بھی آگیا ہے جیسا میں ویسا تو خاتم میں ہم برابر ہیں لیکن میں نبیوں کا خاتم تو ولیوں کا خاتم تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی جس طرح میرے آنے کے بعد ان مولیوں کی ترجمہ کے لحاظ سے جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے اس طرح اے علی میرے بعد تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیت دی جائے گی الا انہا علیہ اللہ ہے لا خوفن علیہ ولہم یا زنون قدابہ بیکار جائے گا قرآن کریر غلط نکلے گا نا عزباللہ کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تو آخری ولی امت میں ہے اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا مونی دیکھے گا یہ ترجمہ قابل قبول ہے مسلیم کر سکتے ہیں ہر جو میں کیا ولایت بھی ختم ہو گئی نبوت تو گئی نبی نہیں آ سکتا تو کیا ولی بھی کوئی نہیں آئے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تُو خاتم الاولیاء ہے پس خاتم کا معنی اگر وہ معنی جو مولوی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تُو آخری ولی ہے اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا اور یہ جھوٹ ہے وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اطلاعاتا ہے گز کپڑوں سے تو نہیں بدلہ کرتا گز تو اتنا ہی رہتا ہے ریشن ناپو یا خدر ناپو اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر سب سے بالا جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو جو آخری معنوی سند بن جائے تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن گیا ہوں میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا جب تک میرے آثار اس میں نہ پائے جائے ہیں جب تک میری تصدیق نہ پائے جائے ہیں کسی کی نبود سچی نہیں اس طرح ولایت میں جو تیرا مخالف ہوگا جس میں تجھ سے مخالف آثارِ ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں جھوٹ بولتا ہے اس نقطے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیہ کا پول کھل جاتا ہے وہ جو حضرت علی کے پیراو ہو کر ملتان میں ناشتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الولیہ قرار دے دیا پس اگر حکمت سے بات سمجھیں تو بڑے فوائیات آتا ہے اگر بے حکمت کی بات کر کے تاثب کے پیچھے چلیں تو سارا فیض ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اب آگے چلتے ہیں لفظ خاتم تو اور کیا معنی ہے انگوٹھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہو کہیں لگائیں تو وہ مورد تصدیق بن جاتی ہے یہ بہت ہی عظیم و شان دعویٰ ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی نبی میں نہیں ملتی آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا ہے مانوی لحاظ سے پہلے بتا چکا ہوں اب ظاہری معنوں سے بھی مصدق قرار دیا گیا ہے آپ کی مورد تصدیق ہو تو نبی ہے ورنہ نہیں ہے اور میں بارہا مذاہب کو چیلنج دے چکا ہوں آج تک کسی ایک نبی اس کے جواب میں کچھ پیش نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ایک نبی مجھے دکھاؤ کل عالم میں جس نے کل عالم کے نبیوں کی تصدیق کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں ہے آن حضرت اکیلے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے مانو تو یہ کافی نہیں ہے میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں تم بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں ہر مقام ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں یہ مانو گے تو میرا ایمان قبول ہوگا ورنہ میرا ایمان بھی راتے ہیں یعنی مجھ پر ایمان لانا بھی راتے ہیں دیکھو محمد رسول اللہ اس شان کے نبی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور قطب پر اور تمام انبیاء پر اور آپ کے ماننے والے بھی سب کے سب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب باتوں پر ایمان لائے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں لا نفرق بین آہد ملو سبے ہم خدا کے بھیجے ہوں میں سے کسی میں کوئی تفریف نہیں کرتے ہیں جو اس کی طرف سے آیا اس کے سامنے طرف تسلیم خان اس کو ماننا پڑے گا یہ ہے خاتم نبی ہیں اگر کوئر ہے تو نکال کے دکھاؤ مانا وہ جو کل عالم پہ اسلام کی فتح کو ثابت کرتے ہیں اس کی برتری کو ثابت کرتے ہیں کوئی مذہب سامنے سر نہ اٹھا سکے ورنہ یہ دعویٰ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا اس کی کیا دلیل ہے کس نے سارا زمانہ دیکھا ہے کوئی بھی نہیں مانے گا نہ مانتا ہے پہلے امان لاؤ تو پھر مانتے ہو ورنہ اپنی ذات میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لئے اس بات میں اس دعویٰ میں کوئی بھی دلیل نہیں لیکن جو میں بتا رہا ہوں مانا اس کی روح سے قرآن سب کتب سے افضل ہو جاتا ہے کہ باقی کتابوں کی تصدیق کیے محمد رسول اللہ سب دنیا سے افضل ہو جاتے ہیں کیونکہ سب نبیوں کی تصدیق کیے اور اسی دعوے میں خاتم النبیین میں آپ کا عالمی ہونا مضمر ہے اس کے اندر شامل ہے کیونکہ آج کوئی نبی بھی عالمی ہونے کا دعویٰ اس لئے نہیں کر سکتا کہ اگر وہ عیسیٰ ہیں فرض کریں تو اس کی بات جس طرح عیسائیٰ آج پیش کر رہے ہیں اور جو بائبل سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور قوم کے نبی کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا باقی سب کو جھوٹا مانو گے تو عیسیٰ کو سچا مانو گے اگر کسی اور کو سچا مانو گے تو عیسیٰ کو جھوٹا ماننا پڑے گا بین یہی حال حرد اس نے نبی کہے اس نے اپنی تصدیق کروا لی اور اس کی قوم اس پر راضی ہو گئی وہ زمانہ لد گیا ختم ہو گئے آج اس نبی کو یہ توفیق ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ہونے کا دعویٰ کرے اگر عیسیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے مثلاً علیہ السلام تو پتہ ہے مسلمانوں کو کیا پیمت دینی پڑتی ہے مسلمانوں کو محمد رسول اللہ سے دامن چھوڑا کر پھر عیسیٰ کو ماننا پڑتا ہے اگر ایک ہندو تسلیم کرتا ہے اس کو کرشن سے دامن چھوڑا کر عیسیٰ کو ماننا پڑے گا بیک وقت دونوں کو نہیں لگ سکتا ایک بدھ تسلیم کرتا ہے تو بدھ سے پیسہ چھوڑا کر عیسیٰ ہونا ہوگا لیکن ایک مسلمان اگر رسول اللہ سے علیہ السلام کا دامن پکڑتا ہے تو عیسیٰ کو چھوڑنا نہیں پڑتا عیسیٰ کو لازمان پکڑنا پڑتا ہے بدھ کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے کرشن کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے زرتشت کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے یہ عالمی مصد ہے تمام قوموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے مدھا ہے تو خاتم نویین کی آیت تو عظیم شان آیت ہے اس کے اتنے بطن ہیں اتنے اس میں روحانی مطالعے بھی کٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ اخل سے اور دل کی گہرائی سے غور کریں تو اس آیت شان کی آیت دنیا میں کبھی کسی نوی کو اتانی پڑی ہے آخری ہونے کے دعوے سے نہیں اس کو تو خود یہ رد کر بیٹھے ان معنوں میں جو میں بیان کرنا ہوں پھر خاتم نویین کس موقع پر بیان پڑی ہے وہ آیت جو آپ نے پڑی ہے وہ آیت یوں ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَا آَحَدِمْ مِرْبِ جَعْلِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَنِ نَبِئِيهِ کیا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے عام طور پر ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں مردوں میں سے باپ نہیں ہے میں یہ نہیں مانتا اس لیے کہ رجالِ کم کا مطلب ہے تمہارے مردوں کے عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہو ان کا باپ ہونا تو قابلِ فقر ہے ہی کوئی نہیں تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس لیے یہ ادنہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابلِ فقر نہیں ہے بلکہ قابلِ شرب بات ہے کوئی عزت نہیں ہے اس میں کن کا باپ ہے یہ رسولوں کا باپ ہے خاتم کا مطلب باپ بھی ہے ان معنوں میں بھی ہم لفظِ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اس میں گہری حکمت ہے الولد و سرر اللہ ابی ہے یہ محاورہ ہے آئے بھی تھا یہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے آنے اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتم نبین کے آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ کسی بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ میں مبدی نہیں تھا مگر آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا ہے پس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دقائی دے گی ہر سچے نبی میں تو محمد رسول اللہ کا عقص دیکھو گے اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے کتنا عظیم و شان معنی ہے خاتم نبی میں یہ مانے کرنا کہ خاتم نبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا سب سے بڑی جہالت ہے ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں چھٹلا رہا ہے اب یہ بات تو سمجھ آگئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی بنیں آپ کی ختم سے نبی پیچھانے جائیں گے آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ وہ بھی ختم کر دیئے سب کے فیض ختم کیے اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا پرانے کریم فرما رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انام کی کمی نہیں ہے یہ آیت کریمہ جو سورہ نسا سے لی گئی ہے جو ابھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے قطی فیصلہ ہے سورہ نسا میں یہ آیت ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَمْ أَلَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ لَيْهُ جو کوئی اب اللہ اور اس رسول ار رسول محمد الرسول کے اطاعت کرے گا کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی انام ملیں گے پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقال پر کام انام ملیں گے یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَأُلَائِكَمْ أَلَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ لَيْهُ اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انام عطا کرائے گا باقی سب کی چھٹی ہوگی خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بن اپنا جاری اب فیض لینا ہے تو اس کی پیچھے لگو گا اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انام ملے گا لسٹ بیان فرمائی ہے مِنَ النَّبِيِّنَا یہ قرآن کے الفاظ ہیں نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ وَالصِّدِّقِينَ اور صدیقوں میں سے ہوں گے وَالشُہَدَائِ اور شہیدوں میں سے ہوں گے وَالصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوں گے وَحَسُنَ أُلَائِكَ رَفِيقَ اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں تو انام کی لسٹ تو وہی ہے مگر حسنَ أُلَائِكَ رَفِيقَ نے مرتبہ اونچہ بیان کر دیا اب تم پرانی امتوں میں کہا رفیق ڈھونتے پھرتے ہو حسنَ أُلَائِكَ رَفِيقَ اب رفاقت دھوننی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین کی رفاقت دھونڈو اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتے اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیتِ خاتم و نبیین کا یہ تحجمع کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور سب کا فیض ختم کر دیا ساتھ اپنا بھی ختم کر دی اب اس عمت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا قرآن کا دعویٰ کیا ہے غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے مگر صرف نبی نہیں ہر مرتبہ شان ہر مرتبہ انعام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے صرف نبوت بند نہیں ہوئی صدیقیت بھی بند ہے شہادت بھی بند ہے صالحیت بھی بند ہے مگر غیروں کی محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند نہ وہ بند نہ وہ بند پس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آئے اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد رسول اللہ کی امت کا فیض رسان بناو اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے صدقے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر یہ نعوذ بلہ منزال ایک حد کے رسول ہے تو پھر اس عقیدہ کو پکے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں تو سب ناکام ہو جائیں گے موسیٰ کا غلام دھوننا پڑے گا نیا قرآن لے کے آئے گا یہ دوبارہ قرآن نازل ہوگا اور آخری فیض رسان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوگی پھر وہ قاتل من نبیین ہوئے نہ کہ محمد رسول اللہ حضور اب مسٹر رام مات ثانی ساؤت ہمٹن سے سوال پیش کریں گے چھوٹا سوال ہے میرا چھوٹی سی لیکن وہ طبی معاملے میں تھی مذہبی سوال کرنا چاہتے ہیں مذہب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے تعلیم دیتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس میں لگتے جگڑتے رہتے ہیں کیا اس کا کوئی حل مل سکتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لڑنے والے مذہبی نہیں ہیں سیدھا صاحب زوال ہے خدا کے نام پر بندوں پر ظلم کی تعلیم ان سے نفرت کی تعلیم ایسی ہے جیسے روشنی کے نام پر اندھیرے پھیلا اس لئے خدا تو جھوٹا نہیں ہے فرماتمہ تو سچا ہی ہے جھوٹے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اس خدا کی طرف سے آئیں ہیں اگر کوئی کہہ کہ میں اتر کی دکان سے نکل کے آ رہا ہوں اور سخت بدبو آ رہی ہے اس میں سے تو آپ کیا کہیں گے اتر بدبودار ہوتے ہیں آپ کہیں یہ جھوٹا ہے یہ کوئی ٹوکری اٹھا کے آیا ہے اتر کی دکان سے نہیں آیا تو یہ لوگ ٹوکری اٹھانے والے ہیں ٹھیک ہے شکریہ جہاں حضور یہ سوال مسٹر مدن کا کریہ صاحب جو کنگلین ویسٹ نیو مولڈن سے ہیں ان کا ہے اور وہ اس محفر میں تشریف رکھتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کا سوال ٹھیک ہے میں شخص سے ان کا سوال ہے کہ ہم ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے عوم کہتے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق عوم سب سے پہلا خدا کا نام ہے اس کے بعد ہم ہندو اتاروں یعنی میسنجرز آف گاڈ کو مانتے ہیں ہندو اکسیریت اکسیریت عوم کی عبادت ان اتار کی وساطت سے کرتی ہے بعض آپ کی پوجا بھی کرتے ہیں اور یہ طریق پرستش توجہ یعنی کانسٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے ہے توحید پرستی عوم پرستی باوساطت اتار مہد نفس کا دھوکا ہے اور سوال کرنے والے اگر خود اپنے نفس میں ڈوب کے دیکھیں ان کو معلوم ہوگا کہ عوم تو کہیں اوپر کہیں موجود ہے جو مانگا جاتا ہے وہ دولت ہو تو لکشمی دیوی سے مانگی جاتی ہے بیٹھے لینے ہو تو ایک اور خدا سے مانگے جاتے ہیں اور ہر چیز کے لیے دیوی دیوتا بن چکے ہیں جب توجہ اس کی طرف مرکوز کرتے ہیں تو دو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں اول یہ کہ وہ دیوی بھی نظر نہیں آ رہی وہ دیوی نظر نہیں آتی اس کا ایک بت دیکھتے ہیں اور بت کو اس طرح بناتے ہیں کہ اس سے اتنا مروب ہو جاتے ہیں کہ وہ بت ہی ذہن پر اور نفسیات پر حاوی ہو جاتا ہے اس کی ایسی عزت کی جاتی ہے جیسے وہ خود خدا ہو اگر صرف کنسٹریشن کے لیے کچھ کرنا ہو تو لکڑی کا ٹکڑا سامنے رکھ لو کوئی مٹی کا گولا سامنے رکھ لو تو کنسٹریشن والی بات تو پوری ہو جاتی ہے مگر آپ نے عبادت کی ٹھوکر مار کر اس کو ایک طرف کر دو کہ دو تو مٹی ہے مگر ایسے بت کو جب کہا جائے کہ یہ دیوی نہیں یہ بت ہے تو اس پر خون خرابہ ہو جاتا ہے ایسے بت کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو جو مٹی پتھر کا بت تھا یہ لکڑی کا یا کسی دھات کا بت تھا اس کے بدلہ انسان کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں اس کا خون بہایا جاتا ہے حالانکہ خدا کو تو کچھ نہیں ہوا اگر وہ خدا اور ہے تو یہ نفس کا بہانہ ہے میرے نزدیک اگر بہانہ نہیں تو نفس کا دھوکہ ہے ایک نفسیاتی سایہ پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے دن پر کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے مگر توجہ اللہ ماشاءاللہ یعنی میں ہر ایک کے متعلق تو نہیں جانتا مگر عمومی فتوہ یہی ہے میں ایسے محول میں پیدا ہوں جہاں میرے چانوں طرف ہندو بستے تھے ہمارے گھر کے سامنے ہمسائے میں ہندو رہتے تھے وہ پیپل کی جب پودا کرتے تھے تو خدا کی نہیں کیا کرتے تھے پیپل ہی کی پوجا کرتے تھے بدھ سامنے رکھتے تھے تو اس بدھ ہی کو وہ اہمیت دیتے تھے اس لئے یہ کہانیاں بھی وہ ملیں گی کہ بت نے دودھ پی لیا بت نے آنکھیں کھولیں بت نے حرکت کی یہ جو قصے بتوں کے گھرے گئے ہیں یہ ظاہر کرنے کیلئے گھرے گئے ہیں کہ خود یہ اپنی ذات میں خدای صفات رکھتے ہیں اس لئے یہ شرک ہی شرک ہے توجہ کا ایسا انتشار اپنی ذات میں خدا کی طرف توجہ قائم کر لیے کیلئے نہیں بلکہ توجہ ہٹانے کیلئے ہے اس لئے آخری خدا کے تصور سے کچھ نہیں مانگا جاتا ان جھوٹے مسلوی تصورات سے مانگا جاتا ہے اب یہ بات دوسرے پہلو سے بھی غلط ہے میں نے کہا تھا دو نقص ہیں اس میں اول یہ کہ جن کو یہ دیوی دیوتا کہتے ہیں ان کو فی ذات ہی خدا کے ساتھ ہمیشہ سے موجود بتاتے ہیں میں نے دویدوں کا بھی سارا تو نہیں مگر کسی حد تک متعلیہ کیا ہے بھگز گیتہ تو قطع میں بہت ہی مددہ ہوں عظیم و شان کتاب ہے اس کا بھی متعلیہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے یعنی عوم اسی طرح اس کو اندر بھی کہتے ہیں بعض فرماتمہ بھی کہتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہم مثلا برہمو بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی ہیں وہ سب کے سب ہمیشہ سے ہیں بڑے خدا نے ان خداوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خدا ہمیشہ سے خدائی میں اس کے شریک چلے آ رہے ہیں ہاں سپیشلسٹس ہیں بعض کے قبضے میں ہوا ہے بعض کے قبضے میں پانی ہے بعض کے قبضے میں مٹی ہے بعض کے قبضے میں اشجار ہیں یا روحیں ہیں اس لئے جب وہ ہمیشہ سے ہوئے تو خدا کے شریک ہوئے خدا کے بندے کیسے ہوئے ہیں بلکہ اگلا نقصان یہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہندویزم کو ایک مشرکانہ مذہب کہتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کے عقیدے کے خلاف دلازاری کرتے ہیں بلکہ ان کے عقیدے کو سمجھ کر ان کی قدب کے حوالے سے وہ بات کہتے ہیں جو دراصل ہندویزم کی روح ہے وہ یہ ہے کہ خدا تو روحوں کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے خدا تو مادے کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے اس کے اندر ابتدان کوئی چیز پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے ہاں چیزوں پر حکمرانی کی طاقت ہے ان کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے پس اور جو خدا اپنی ذات میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اس کے متحد خدا ان کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا ان کو جوڑ بھی نہیں سکتا ہاں ان کے اتار دنیا میں ان معنوں میں آتے ہیں کہ وہ اس وقت مجسم خدا ہوتے ہیں یہ مانا جاتا ہے پس جہاں تک بدوں کا تعلق ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اب میں اتار کی بات بتاتا ہوں کہ یہ خدا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت کسر کئی نام ہیں ان کے ان کو وہ خدا کا اتار نہیں کہا جاتا یہ درست نہیں ہے ان کے اتار آتے ہیں کسی کا اتار ایک شخص ہو گیا کسی کا دوسرا اتار ہو گیا اور پھر ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں آپس میں لڑائیاں بھی چلتی ہیں اور کسی ایک خدا کا فیوریٹ کوئی ہو اس کے مخالف کے ساتھ اس کی لڑائی ہو تو وہ خدا کا اتار جس نے اس کو فیوریٹ بنایا ہو اس کی لڑائی ان سے ہوتی ہے جو دوسرے خدا کا اتار بنا ہوا ہے اور پھر خوب ہنگا مرخیزی ہوتی ہے ماہ بھارت جو افسانہ ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں اس پہ سب باتیں موجود ہیں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ بھارت کو چھوڑ بھی دیں جہاں تک میں نے ہندو دوستوں سے باتیں کی ہیں لمبے عرصے سے میرے ان سے گفتگو رہی ہے جو میں عقیدہ یہ بیان کر رہا ہوں یہی عقیدہ ہے سب کا کہ کسی خدا نے کوئی خدا پیدا نہیں کیا وہ ایک خدا جو ہے اس کے شریک ہیں سب اور ان کے آگے مظاہر ہیں سورج کا جو خدا ہے وہ بھی ایک چار بلیادی خداوں میں سے ایک ہے سورج اس کا مظہر ہے مگر وہ خدا خدا کا مظہر نہیں ہے وہ اپنی ذات میں خدا ہے اس لئے میں بڑی مغزت کے ساتھ سائل سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوئیزم کا متعلیہ اس نظر سے کر کے دیکھیں تو آپ میری تمام باتوں کو سچا پائیں گے